نبی پاک نا بچوں کے مزاد کا خیال کرتے چھوٹے بچوں حضور پاک سے گزرتے تو فرماتے السلام علیکم ایک بچے نے نا حضور کے کپڑوں پر پشاپ کر دیا تھا اس کی ماں پریشان ہو گئی بخاری ہے یا رسول اللہ وہ بچہ تھا پتا نہیں چلا تو نبی پاک فرمانے لگے کیا ہو گیا وہ بچہ ہے اللہ نے پانی پیدا کیا نا ابھی اس پہ پانی بہائیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا وہ بچہ ہے لیکن حاجی صاحب گھر میں بگڑ جاتے ہیں پوتا گھر پشاپ کر دے کہتے ہیں میں نماز پڑھ نہیں ہوں دی وہ بگڑ جاتے ہیں پیر صاحب بگڑ جاتے ہیں اس بات پہ علامہ صاحب بگڑ جاتے ہیں سیر صاحب کہتے ہیں پتہ ہی نہیں بچے نے پشاپ کر دیا ہے حضور نے فرمایا کہ بچہ بچہ ہوتا ہے وہ چھوٹا ہے اس کا ایک مزاج ہے اس کا ایک مطالبہ ہے اب آپ یہ کہیں کہ وہ بڑا مجھے پاک صاحب سمجھتا ہے تو اس رویے سے میرے ساتھ وہ ملاقات کریں آپ اس کے مزاج کی رعایت کریں گے نبی کریم کے غلام کے بیٹے ہیں حضرت عسامہ بن زید نواسوں کی بات نہیں سنا رہا زید بن حارسہ حضور کے غلام تھے ان کے بیٹے ہیں چھوٹی عمر تھی ناک بیہ رہا تھا پیسے دادا جی ناک صاف کر دیتے ہیں پوتے کا ہو سکتا ہے وہ ڈانٹ دیں کہ چل دوڑ جا کتنا گھند ہے اممہ سے کہتا ہے ناک صاف کریں چل نلائک نانا بھی کہتا ہے بھاگ جا کیونکہ وہ حضی صاحب نے وضو کرنا ہے نماز پڑھنی ہے تو ان کے قریب یہ چیز آگئے تو بڑا مسئلہ بن جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ عسامہ کے ناک بہر یہ صاف کر دو حضرت عائشہ کہتی ہے میں ذرا اٹھیں کوئی کپڑا دیکھنو تو حضور جلدی سے اٹھے حضور نے ناک پوچھ دیا اور دوسری میں ہے کہ نبی پاک قریب پہنچ گئے جناب عائشہ کہتے ہیں میں نے ہاتھ پکڑ لیا میں نے کا حضور کپڑا لینے گئی تھی آگئی کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کی ناک صاف کر دی ریٹ صاف کر دیا اللہ کے رسول گویا میری طرف دیکھ کے مسکرائے حضور راضی ہوئے بچے تو بچے ہوتے ہیں بچے تو بچے ہوتے ہیں آپ کو بچہ حجی صاحب مانے پہلے نمازی صاحب مانے آپ کو آپ کو پہلے بچہ جو ہے وہ بڑا سیانہ مانے سمجھدار مانے اکل مند مانے پیر صاحب مانے چھوٹا بچہ تو وہ نہیں مان سکتا آپ اس کی نفسیات کے مطابق اس کے ساتھ چلیں آپ رویہ وہ رکھیں کہ وہ بچہ ہے وہ چھوٹا ہے اس کا حضور بچوں کے پاس سے گزرتے تھے تو انہیں سلام کہتے تھے آپ بھی کہتے ہیں آج سے کہیں گے حضور گزرتے چھوٹے بکتے ہیں السلام علیکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی نہ بچے کھیل رہے ہوتے تو حضور بیٹھ جاتے فرماتے ہیں یار میرے سینے سے تو لگو حضور زمین پہ بیٹھ جاتے بچہ یوں ہاتھ پہ بچہ دھوڑا آتا حضور کے سینے سے جب لگتا تو نبی پاک گر جاتے اور رماتے ہیں اے تم نے تو مجھے گرائی دیا ہے یہ بچوں کے ساتھ آپ جو رویہ رکھیں گے وہ میٹھا ہوگا اب آپ کہیں کہ چونکہ میں ایک عہدے پہ ہوں میں ایک منصب پہ ہوں تو یہ آپ کی نفسیاتی کمزوری ہے پھر کیا ہوتا ہے بچوں کو ڈانٹ کے رکھا جاتا ہے بے جا ڈانٹ ڈبٹ بے جا سختی اور بے جا ان کے ساتھ رویہ اور ان کے ساتھ بڑی عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ گھٹن کیا پا جاتا ہے بچوں کے درمیان بچے میں کہا کرتا ہوں پھر بچے ہمیں دکھ نہیں سناتے وہ پھر غلط آدمی کو دوست بناتے ہیں پھر اس غلط آدمی کو اپنی بات بتاتے ہیں غلط آدمی رازدار بن جاتا ہے آپ ان کی نفسیات کے مطابق ان سے پیار کریں انہیں ٹائم دیں آپ دیکھیں یہ کیا سوچتے ہیں کیا کہتے ہیں کس طرح کا ان کا